اسمان ڈار صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک تو مبارک بات کہ عمران خان صاحب اب گھر چلے گا ہے ڈسچارج ہو گا ہے مطلب یہ کہ بہتر ہے ان کی صحت اور دس دن میں اور مزید بہتر ہو جائیں گے یہ جو کمیشن بنانے کی بات شہباز شریف صاحب نے کی اور آج عمران خان صاحب نے بھی اسے ویلکم کیا تو کوئی باقاعدہ رابطہ اسٹیبلش ہوا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یعنی تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان دیکھیں مرسود ابھی تو ہم نے حکومت نے جو ہمیں دعوت دی اس کو ہم نے قبول کی ہے ایکسپٹ کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ کل سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا لیکن جو بھی کمیشن بنے چاہے جو جیشل کمیشن بنے فل کورٹ ہیرنگ ہو میں بطور پلیٹیکل ورکر سمجھ داؤں کہ یہ بالکل اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے آپ کو بھی ایکسیس ہو میڈیا کو ایکسیس ہو برائے راست عوام میں سارے معاملات جانے چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے بعد میں ہوگا کیا کہ کورٹ روم میں کوئی بات ہو رہی ہے بائے پریس کانفرنس میں آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کے ہر کوئی اپنی پلیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوگا ہم چاہتے کیا ہیں دیکھیں مرسود میں تو دلی طور پر بہت خوش ہوں اس ایف آئی آر والے معاملے پہ کہ ہمارے ملکہ فرسودہ اور کرپٹ نظام جو ہے یہ بالکل قوم کے سامنے یہاں ہو گیا کھل کے سامنے آگیا سوال میں آپ کے پروگرم میں یہ اٹھاتا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے چار گولیاں ٹانگ پہ لگتی ہیں گیارہ زخمی ہوتے ہیں ایک شہید ہو جاتا ہے اور گزشتہ تین چار روز سے ایف آئی آر اس ملک میں درج نہیں ہو رہی آپ کے سابق وزیر اعظم عمران حان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ تین لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تین ملزمان ہیں اگر آپ اپنے اردگرد بھی دیکھیں آج کل نارمل تھانے کا کلچر دیکھیں ملزمان نہیں ملزمان ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کا خیال ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یعنی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے یہ تو جب پرائر ہوتا بارک اوبامہ کو ڈل دیا جائے ایف آئی آر میں دیکھیں ہوتا کیا ہمارے نارمل پروسس میں کیا ہوتا ہے اگردانہ آستہ کسی پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے تو انصاف کے حصول کے لیے پولیس ٹیشن کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں یہ دنیا بھر میں ہر سیولائزڈ معاشرے میں لوگ پولیس ٹیشن کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں سوال میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ آئی جی پنجاب جو کہ چیف منیسٹر کے نیچے ہے پنجاب حکومت کے مطاعت ہے وہ کن سے ڈریکشنیں لے رہے ہیں وہ کن کے حکامات لے رہے ہیں وہ کون ہے جو ان کو ڈریکشن دے رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کھٹنی ہے سر وہ خلال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران حان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ایف آئی آر کٹانے کے معاملے میں اپنی حکومت میں بے باس سہتہ ادھر عام آدمی کا کیا ہو رہا گا مسعود اس ملک میں آپ کا اور میرا کیا ہوگا سر ہمارا تو چھو ہو رہا ہے وہ تو ہم بھگت رہے ہیں ایک عام آدمی کی تو باتی نہ کرے یہاں تو جو نظام ہے ایک عام آدمی کے لیے یہی بے چینی تو ہے نا جو آپ کی سیاسی جد و جہد کو جو اندھن ملا ہوا ہے یہی معاملہ ہے نا کہ ایک عام آدمی کی یہاں سنوائی لیں گے بارہل جو بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر آئی جی اس کو نہیں مان رہے ہیں انتظامی اس کو نہیں مان رہی اپنے وزیر اعالہ اسے امپلیمنٹ نہیں کروا پارے تو اس کا مطلب ہے آپ کی پولیس کیا کہہ رہی ہے آپ کی پولیس کہہ رہی ہے جی ہم وزیر اعظم پہ ایف آئی آر کار دیتے ہیں ہم انٹیریر منسٹر پہ ایف آئی آر آنہ سناولہ پہ کار دیتے ہیں لیکن ایک حاضر سروس فوجی کے لیے میجر جنرل کے لیے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو حدشات ہے یا کسی نے نشاندہی کی ہے کسی سے بھی وہ آپ ہو سکتے ہیں میں ہو سکتا ہوں کوئی بھی پاکستان میں قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا نا بہرل بہرل اس پاندہ سے یہ دور کچھی بات ہے نا کہ اگر یہاں انصاف نہیں ملا تو وزیراعظم نے آپ کے سامنے ایک سلوشن رکھ دیا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو انصاف نہیں ملا تو وزیراعظم نے ایک سلوشن رکھ دیا عمران خان صاحب نے اسے ویلکم کر دیا اب یقنی طور پر آپ لوگوں کا رابطہ بھی ہو جائے گا تو کچھ ٹیو آرز آپ لوگوں کے ذہن میں پارٹی میں ڈسکس ہوئے ہیں کہ کیا ٹیو آرز ہونے چاہیے اس کمیشن کے لیے دیکھیں جب یہ وزیر بات آکے بڑھے گی ہم تو امید کرتے ہیں کہ انہوں نے سنجیرگی سے یہ آفر کی ہوگی ایک پولیٹیکل سٹنٹ نہیں لگایا اوغاجی کے چلے ہم کہتے ہیں اور کون سا عمران خانے مان جانا ہے ہم تو ہمیشہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو بھی فیصلے آئیں آپ کے سامنے ہیں ہم کھڑے ہیں اور اس وقت پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں مضبوط ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھ دا ہوں کہ خود ہمارے قابل اعترام چیف جسٹس صاحب یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ ایک انصاف کے حصول کے لیے آپ کا ایکس پرائم منسٹر پولیس سٹیشن کا دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی جا رہی ہے انصاف ہوتا اور ملتا نظر آنا چاہیے اس ملک میں اسی رول آف لاؤ کی میرے لیڈر عمران ہاں نے سٹیگل کیا چھبیس سال یہی وہ قانون کی آئین کی باتیں کر رہے تھے عمران ہاں صاحب کے قانون کے سب نیچے ہونے چاہیے کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے اب اگر شہباز صریف صاحب نے ایک بات کہہ دیا ہے عثمان بھئی اور عمران خان صاحب نے اسے ویلکم کر دیا تو یہ اچھی بات ہے انصاف ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں نہیں ملتا سپریم کورٹ انصاف دے رہی ہے ہماری ہائر کورٹس فیصلے کر رہی ہیں اور جیسا بھی انصاف گئی کورٹس ہمیں دے رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں مل رہا اس لیے ہر پاکستانی ان کورٹس ہی طرف آپ کے ایکس پرائیم منسٹر کی کب انصاف ملے گا قاتلانہ حملے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بال بال بچگے ہیں ورنہ تو یہ مار نہیں آئے تھے کوئی ہمیں اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جان لینے کے لیے آئے تھے ہمارے لیڈر عمران حان کی وہ تو اللہ تعالی نے انہیں دوسری زندگی دی ہے ورنہ تو جو بھی قرائے کا قاتل انہوں نے آگے ایک ٹارگٹ کلر بھیجا تھا جس نے بھیجا تھا اب یہ فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے اور اب کمیشن بننا چاہیے اور اس کمیشن کے لیے آپ بھی تیار ہیں وہ بھی تیاری یہ ایک اچھی بات ہے ہم تیار ہیں